بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی ہے اور میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے مارچ ٹوئنٹی ٹو تک جو ہے پاکستانی اور انڈین ان کے لیے ویزے اوپن نہیں کرنے تو ابھی جو انہوں نے کرونتائن رجیمی ہے یکم جنوری تک فرسٹ جنوری تک ایکسٹینڈ کر دیا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ ابھی پانچ طریق جو آ رہی ہے چار دن بعد آج تو یکم ہے فرسٹ ہے چار دن بعد انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے کچھ اور کنٹریز کو انہوں نے اوپن کرنا ہے ایسے ہی یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ اور کنٹریز اوپن کرتے جائیں گے لیکن اس میں پاکستان انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش نیپال یہ نہیں ہونے اور باقی میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ اگر یہ بند ہیں تو ہم آنا چاہتے ہیں تو کوئی اور وے ہمیں بتائیں تاکہ ہم آ سکے اگر کوئی سٹکر ویزا انیویٹیشن پر یا کچھ ایسا ہو تو ہم آ سکیں تو اس کے لیے میں آلڈی اپنا ایک دوست ہے قریبی اس کے لیے دو دفعہ اپنی کمپنی سے میں جو ہے اس کا اپلائے کر چکا ہوں لیکن اس کا جو ہے ویزا اس کا جو اپروول ہے وہ نہ تو وہ اکشپ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ریجک کرتے ہیں وہ جو یہ کیسز ہیں یہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ پینڈنگ میں پڑی رہتی ہیں تو کوئی بھی دوست اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھیں نہ تو ای ویزے ابھی اپن ہیں نہ ہی انیویٹیشنز ابھی تک کسی کو مل سکتی ہیں تو زیادہ تر جو دوست ہیں کسی ایسے بندے کے ہتھے چڑ جاتے ہیں جو کوورڈ کی وجہ سے وہاں پہ فسا ہوا ہے یا جس کا کام سٹک ہو لیا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ دیں ہمیں ہم آپ کا اپلائی کرتے ہیں اپلائی ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپلائی نہیں ہوگا اپلائی ہو جائے گا لیکن نہ وہ اپروول جو ہے وہ کلیر ہوگی اور نہ ہی اس کی ریجکشن ہوگی تو آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو ہے سلسلہ یہ آپ لوگوں کا چل نہیں سکے گا لہذا بس وہی آ سکیں گے وہی آ سکتے ہیں جو جینئرین سٹوڈنٹ ہیں یا کام بز کام جنہوں نے اف اے ایس ای اے او لیول اے لیول کیا ہوا ہے تو وہ اپنا اڈمیشن کروا کر یونیورسٹی میں اڈمیشن کروا کر یونیورسٹی کی طرف سے وہ ایک یونیورسٹی کا اور امیگریشن کا کلیر سلیٹر لے کے وہی آ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ایک ڈینجرس چیز یہ ہے کہ پہلے آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی اور ہو سکتا ہے جو آپ کا ہوست ہے جو آپ کا ایڈمیشن کروانے والا ہے وہ آپ کا ایڈمیشن تو کروا دے لیکن آپ کی فیس پے نہ کرے اور وہ لیٹر تب تک نہیں ملے گا جب تک آپ لوگوں کی فیس پے نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک رسک ہے ایک قسم کا کیونکہ ایٹ ہنڈرڈ ڈالر والی یونیورسٹی اور سکس ہنڈرڈ ڈالر سکس ہنڈرڈ جو ہے ڈالر یہ فیس کی یہ فیس ہے یونیورسٹی کی یہ پے ہوگی تو ہی آپ کو وہ لیٹر ملے گا ادر وائز نہیں ملے گا تو یہ بھی ایک بڑا رسک ہے کیونکہ پتہ نہیں کس کے دل میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے انسان کو اس کا اندازہ پرفیکٹ نہیں لگا سکتا باقی یہ تھوڑی سی بیڈ نیوز تھی اس کے بارے میں اپلوڈ تمہیں ویسے ہی ویڈیو کر چکا تھا کہ ابھی انہوں نے ویزے اوپن نہیں کرنا ہے انہوں نے مارچ میں دوہزار بائیس کے مارچ میں جا کے انہوں نے ویزے اوپن کرنے ہیں تب تک یہ بہت زیادہ چیزوں پر ور کر رہے ہیں اور سب سے مہم چیز یہ ہے کہ کاراباک کے علاقے فضولی میں نیا ائرپورٹ بن چکا ہے جس کا افتتاح بھی طیب اردگان اور الہام پریزیڈنٹ آزربائیجان کا خود انہوں نے کیا ہے اور یہ سب سے بہترین اپچونٹی ہے یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ فارمنر اب زیادہ سے زیادہ آئیں اور اس نئے علاقے میں ویزٹ کا جو ہے یہ یعنی جو ہے وہ لوگوں کو شعور پیدا ہو اور اس کے بعد وہاں پہ لوگ بزنس بھی کریں اور یہ جلدی سے جلدی ڈیویلپمنٹ اس میں جاری ہے اور جو لوگ جلدی سے جلدی اس کو آ کر آباد کریں تاکہ ان کی ایکانومی اور بوسٹ کریں تو ٹھیک ہے دوستو آج کی میری ویڈیو کا ٹپک یہی تھا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے